ہم سے ذرا رائے لینے کی کوشش کریں گے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ واقعی ڈیزرو کرتی ہے کہ دوزار چوبیس کا الیکشن جیتے ہیں برسر اقتدار میں آئے اور عوام کے مستقبل کو جو ہے وہ سوارنے کی کوشش کریں آئیں چلتے ہیں کہ پتہ کرتے ہیں کہ عام عوام جو ہے وہ کس کے ساتھ اس وقت ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے اور کہاں سے مامن نبیل ہم کشمیر سے ہوں اچھا نبیل صاحب بتائیے گا کہ الیکشن میں کس زماعت کو سپورٹ کر تو انشاءاللہ شہر کا سپورٹر ہو اور مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں آجا مجھے بتائیں نون لیگ کو سپورٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے نون لیگ کو سپورٹ کرنے سے سب سے پہلے پاکستان کے لیے سب سے اچھا ہے ان کے دور میں پاکستان ترقی کر رہا ہے جو بھی ترقی کی ہے نون لیگ کی دور میں پاکستان نے کی ہے اور ابھی جو ان کے اپنے کیسز ختم ہو رہے ہیں اپنے آپ کو ریلیف مل رہا ہے ایسا باقی جماعت جو ہے وہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کوئی پوائنٹ افیو ہے کوئی پوائنٹ افیو نہیں ہے جو بھی ان پر کیس کیے تو وہ سب جھوٹے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا تو جنہوں نے ان کے ساتھ غلط کیا تھا آج کل وہ یہ جیلوں میں ہیں تو ابھی نون لیگ اگر بڑا سر اقتدار آ جاتی ہے تو کیا وہ عام عبام کو جو ہے جو وہ ڈیزرٹ کرتے ہیں جو ان کا مطالبہ ہے مہنگائی کا حوال سے ریلیف ملیں وجلی گیس اور اس طرح کی قیمتوں میں کمی لائیں تو کیا نون لیگ جو ہے وہ اپنے وعدے لانات پورے کر پائیں گے انشاءاللہ بالکل ضرور جب میہ محمد نواز شریف نون لیگ کی حکومت حتم ہوئی تھی اس ٹائم پٹول سیمٹی فور تھا تو اس کے بعد سب کچھ ہوئے اس ٹائم منگائی بھی بالکل کام تھی جو بھی ہوئے ان کے الیکشن کے بعد ہوئے پی ٹی آئی کا دور چلے ہیں مہنگائی ہوئی ہے سب کچھ ہوئے پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے ملک کو تباہ کرنے والے یہ پی ٹی آئی تھے تو انشاءاللہ دوبارہ ملک کو ترقی ہوئے